علماء کا تصویر بنانا میت کی تصاویر شیئر کرنا آج کل ایک ٹرین چل رہا ہے جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی ویڈیو اور تصویر بنا کر رکھ لیتے ہیں اور اسے سوشل میڈیا کے مختلف پریٹ فارم پر شیئر کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں نیز مطلق تصویر بنانے کے بارے میں کیا حکم ہے جب کسی کو تصویر سے بنا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے فلا مفتی صاحب بھی تو تصویر بناتے ہیں عثمان صاحب راولا کوٹ ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا یہ ہماری رائے کے مطابق اس تصویر میں داخل نہیں ہے جس پر شدید وعیدیں ہیں حدیث میں پرنٹڈ تصویر جو قرار والی ہوتی ہے وہ ناجائز ہے ہاں اللہ یہ کہ ضرورت ہو لیکن ڈیجیٹل تصویر جو ہے وہ مزاحت لخلق اللہ کا انصر اس میں نہیں پائے جاتا لہذا وہ ہماری رائے میں جائز ہے اور بہت سے علماء ناجائز بھی کہتے ہیں لہذا کوئی احتیاط کر لے تو اچھی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کی تصویریں بنانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے اس سے اوائیڈ کرنا چاہیے مردے کو چھپانے کا حکم ہے دکھانے کا نہیں ہے وہ کوئی دلن تھوڑی ہے جیسے اس کی مو دکھائی کے لیے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں دلن کو دیکھیں جی اور پھر اس کو پیسے بھی دے رہی ہوتی ہیں تو یہ میت ہے جب انسان سوتا ہے یا مرتا ہے تو اس کے چہرے میں تغییر پیدا ہوتا ہے تب ہی تو حکم ہے اس کو جلدی دفناؤ تو اس کے صرف قریبی رشدار اس کو دیکھیں باپ بیٹا بیوی بیوی ہے تو اس کا شوہر تو یہ قریبی لوگ تو دیکھیں باقی باقیوں کو جو رنمائی ہوتی ہے چوکمل آ کے لٹا دیتے ہیں اور سارے آ کے لین لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی شریعت کے مزاج کے بلکل خلاف رسم ہے بہت ہی بری رسم ہے جاہلانہ رسم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو پھر قبر میں لٹا کے مو دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے عربوں کا کلچر اس بارے میں شریعت کے بہت قریب ہے وہاں جب کوئی میت ہوتی ہے تو باپ بیٹا بیٹی یہ لوگ تو دیکھتے ہیں باقی کسی کو نہیں دکھاتے ہو چہرے پہ کپڑا ڈالا اور چلو بھئی اس کو فوراں دفن کرو تو اسی کلچر کو فروغ دینا چاہیے یہی شریعت کے مزاج کے قریب ہے تو اس لیے جو علماء ہوں یا کوئی بھی مشہور سختیت مرنے کے بعد پوری دنیا میں تصویریں وائرل تو یہ میت کی بے اکرامی ہیں کیونکہ چہرہ متغیر ہو جاتا ہے دیکھو کوئی آدمی سو رہا ہونا تو وہ نہیں چاہتا کہ میں سوتے ہوئے میں لوگ میری تصویریں لیں تو موت تو سونے سے بھی اوپر کی چیز ہے اس میں تو جیسے سونے میں چہرے کی روانا ختم ہوتی ہے تو موت میں تو اس سے زیادہ ختم ہوتی ہے تو اس لیے اور پھر بعض دفعہ ناک میں رویاں ٹھوسیوی ہوتی ہیں پٹیوں سے مو بندہ ہوتا ہے ایک حجیب سی ایک وحشت والا چہرہ ہوتا ہے میت کا تو اس کا اکرام کا تقاضی یہی ہے کہ جیسے ہی کسی کی موت واقع ہے اس کے چہرے کو چھپا دیا جائے ہاں قریبی لوگ دیکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے چھپا کے اس کو دفن کیا جائے تو بہت ہی بری رسم ہے یہ اور تصویریں لے لے کے پوری دنیا میں وائرل کرنا اس کو پھیلانا اس کو چھوڑ دینا چاہیے